اسلام علیکم فرینڈز ویلکم تو مائی چینل اسرائیل ویڈ کونین اور آئی ہوپ آپ لوگ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اچھا جی نیا ولوگ ہے اور صبح ہو چکی ہے اور اس وقت دس ساڑھے دس بچرے تھے اور میں چھت پر آتی ہوں سب سے پہلے اپنے چیل کوئے اور چڑیاں جس کے لیے بھی تو میں باجرہ اور پانی چاول یہ سب چیک کرنے کے لیے اوپر آئی تھی تو جب میں نے چاول ڈالے تھے تو اس کے بعد ماشاءاللہ سے کافی ساری چیلے آئیں تھی تو بس یہی دیکھ کے خوش ہوتے ہیں کہ آپ کا کوئی بھی چھوٹی سی چیز جو صدقہ جاریہ ہے آپ کے باجرہ ڈالنا یا چاول ڈالنا یا جو آپ کے بچی کچھ چھوڑی چیزیں ہوتی ہیں وہ اوپر چھت پر جا کے ڈال دیں یا باہر رکھ دیا کریں تو اس طرح جو پرندے ہوتے ہیں وہ چیز کھا لیتے ہیں تو سب کو جو ہے بس یہی ایک وہ ہے ایڈوائز کہ آپ لوگ یہ ضرور گربیوں میں پانی اور باجرہ ضرور رکھیں اور ماشاءاللہ سے کافی بڑی بڑی چھیلیں تھیں جو کہ آگئیں تھیں اس کے بعد آئی تھی میں نیچے اور پھر اپنے گھر کے کاموں کے روٹین چل رہا تھا جھوڑوں کوچھا ہو چکا تھا اور بس کچھ کچھ میں جو ہے نا آج میں نے مسالوں کا یہ سیٹنگ چینج کرنی تھی تو بس وہی سفائی پھائی کر کے ڈسٹنگ ورسٹنگ کر کے اور اس کے بعد جو ہے کچھ میں کیبنٹس کی سفائی کر رہی تھی تو بس آج کل دن اسی طرح گزر رہے ہیں کہ کرونا کی وجہ سے آپ لوگ سب کو پتا ہے کہ حالات خراب ہیں تو اس لئے اپنے گھر میں بلکو سیف لی رہیں اور جو ہے ہر چیز کو ساف سترا رکھیں ہائیجینک طریقے سے رکھیں گے تو کسی بھی چیز کے جرمز اور یہ چیزیں وغیرہ نہیں ہوں گے تو بس یہی ڈسٹنگ اور یہ کچھنگ کا کام چل رہا تھا کہ تھوڑی سی میں نے کہا کہ آج سفائی اوپر کی سامنے کی کر دی جائے کیونکہ بعض اوقات جو ہے چیزیں رکھنے میں اور اس میں جو ہے کچھ گر جاتی ہیں کچھن میں نا تو بس یہ کام ہو رہا تھا اور ساتھ کے ساتھ جو کہ میرے اس چینل پر نئے ہیں تو وہ میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور آپ کو میرے چینل پر ہر چیز ملے گی تو میرے چینل میں آپ لوگ کو ہر چیز ملے گی ولاغنگ بھی ہوتی ہے ڈیلی لائف بھی شیئر ہو رہا ہوتا ہے کچھ ریمیڈیز شیئر کی کرتی ہوں سکن کیئر اور ہیئر کیئر کے لیے جو ہے میں ریمیڈیز بھی شیئر کرتی ہوں تو آپ کو اوورال میری چینل میں سب کچھ ملے گا تو پلیز میرا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نئے ویڈیو آپ کو مل سکے ساتھ کے ساتھ جو ہے یہاں پہ بس یہی سیٹنگ کر رہی تھی کہ پھل رکھے ہوئے تھے اس میں کیا چیز خراب ہو گئی اس میں کیلہ کافی خراب ہو گیا تھا وہ کیلہ میں نے نکال دیا تھا اور جو ہے فروٹس وغیرہ کی چیکنگ ہو رہی تھی باقی سفائی ڈسٹنگ وغیرہ اور صبح کا کام میرا یہی ہوتا ہے پورے گھر کی جھاڑو بوچا بودوں کو پانی دینا ہے دوسرے چھوٹے موٹے کام چل رہے ہوتے ہیں تو بس وہ ہو رہا تھا پھر شام میں ہمیں ایک مائیوں میں جانا تھا تو اس کے لئے میں نے یہ کزن کی مائیوں تھی تو میں نے یہ سوٹ جو ہے اسٹیچ کروایا تھا اور بہت سمپل سا یہ سوٹ تھا میں نے کپڑا لے کے اس کے اوپر یہ ڈیزائننگ کروای تھی گھوٹے کی تو یہ پورا گھوٹے سے جو ہے میں نے اس کی درجی کو اس کو دیکھ بتا کے اور اس کو پورے سلیوز پہ بھی اس طرح سے کروای تھی اور سائٹ پہ میں نے یہ لٹکنے والی جو لٹکن تسلز ہوتے ہیں یہ والے لیے تھے گولڈن کلر میں اور اس کے ساتھ میں نے گھوٹے کا ڈبٹا لیا تھا یہ سوٹ بہت پیارا تھا اور جب میں نے پینا تھا اور اس کے بعد جو ہے تقریبا بہت سے لوگوں نے مجھے بولا کہ سوٹ بہت پیارا لگ رہا اور ڈبٹے نے تو چار چان لگا دی تو سوٹ کو تو بس یہ کہ کپڑا لے کے سمکل سے سوٹ کو آپ اچھا سوٹ بنا سکتے ہیں آپ کے ڈیزائننگ کروائیں اس پر صرف ہوسیف میں نے ڈبٹا لیا تھا اس کے بعد پھر میں نے یہ کپڑا سوٹ کا لیا اور پھر میں نے اس طرح سے ڈیزائننگ کروائیں آگے پوری لیس کی جو ہے میں نے گھوٹے کی وہ پروائی ساتھ کے ساتھ یہ میں آپ کو ڈبٹا کھول کے بھی دکھاتی ہوں اور شام میں مائیوں میں جانا تھا تو بس یہ تھوڑا بہت ہوتا ہے کہ دن میں آپ کے جب آپ کے دوسرے کام ختم ہو جاتے ہیں تو پھر یہ کہ شام کی تیاری بھی کر لینی چاہیے کہ اینڈ ٹائم پہ اس وقت جو ہے اس کیا پہننا ہے کیا نہیں پہننا تو یہ کپڑے وغیرہ سب نکال کے میں چیک کر رہی تھی اور یہ دیکھیں کتا پیارا خصورت بڑھتا ہے جو بہت ہی پیارا تھا بہت ہی پیارا اس کے ساتھ یہ ہجاب میرا گولڈن کلر کا اور ہزبین کی بھی سوٹ نکال لیا تھا تو انہوں نے کہا کہ میں کوئی وائٹ وائٹ ییلو پرشنی پہنوں گا ماہیوں یا کچھ بھی ہو مجھے سیمپل سا کمی شلوار تو نکال دو تو میں نے ان کا نیوی بلو واشنگ ویر کا سوٹ نکالا تھا ساتھ کے ساتھ چپلوں کی سیٹنگ ہو رہی تھی کہ چپل میں گھوٹے والی پہنوں یا سیمپل پہنوں یا کیا پہنوں تو اس میں سے جو ہے میں بس وہی سوٹ کے ساتھ کونسی جائے گی تو یہ براؤن میرے پاس جو ہے اچھی لگ رہی تھی یہ تو میں نے کہی یہ سوٹ کے ساتھ کیونکہ میں فلائٹ پہنتی ہوں مجھے ہی لس نہیں پسند تو میرے پاس آپ کو تقریباً فلائٹس ہی ملیں گی تو یہ بس وہ کر لیا تھا پھر ہم شام میں چلے گئے تھے ہمائیوں میں اور اس کے بعد میں شوٹ نہیں کر پائی تھک گئی تھی اس کے بعد دوسرا دن تھا دوسرے دن میں پھر وہی کام آپ کا سٹارٹنگ ہو جاتا ہے ناشتے سے تو پراتھا بن رہا ہے ساتھ کے ساتھ اور چائے میں نے رکھ دی تھی اور پھر یہ کہ آپ لوگ کوئی بھی گھی کا اس کا جو بھی آپ کا بڑھتا نہیں ہے جو بھی آپ کا بوٹل ہو اس کو ساتھ کے ساتھ ساف کر لیا کریں تو اسے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جنا چیز میسی نہیں ہوتی چیز غراب نہیں ہوتی استعمال کریں آپ اس کے اور ڈھکان اس کا سب چیزیں ساف کر کے رکھ لیا کریں تو یہ بس وہ سا فائی فائی کر رہی تھی تو یہ چائے اور ناشتہ بن رہا تھا تو بات یہ چل رہی ہے کہ تھوڑا سا بس اور یہ ساتھ کے ساتھ رات کا کڑھائی کا سالن بھی تھا جو کہ میں بنا کے گئی تھی جو کہ باقی لوگوں کے لیے بنا کے گئی تھی جو نہیں گئے تھے مائیوں میں میں اور میرے ہسپنڈی گئے تھے باقی میرے اور بھائی وغیرہ بنائی تھی تو وہ صبح بجھ گئی تھی تو پھر میں نے صبح جو ہے پراتھوں کے ساتھ وہ کڑھائی گرم کرنی ہے چکن کڑھائی اور تو آپ لوگوں میں یہی بول بھی ہوں کہ اپنا جتنا ہو سکے خیال رکھیں کرونا کیا پھیل رہا ہے کیا اس کو بتایا جا رہا ہے انڈیا میں بہت برا حال ہے تو سٹے ہوم اپنے اپنا گھر میں رہیں اور سیف رہیں اور بار بار ہاتھوں کو سینٹائز کریں آپ گھر میں بھی آ کے تو گھر کی ہر چیز کو بھی ساپ سترہ رکھیں گی گھر کی لیڈیز تو اور آپ کو دوسری چیزوں کے ساتھ جو ہے اس بیماری سے لڑنے یا اس وائرس سے لڑنے کی طاقت ملے گی تو دیکھیں فٹا فٹ سے جو پراتھیں بن رہے ہیں اور چائے جو ہے ہماری دودھ پتھی پھی جاتی ہے تو بس چائے ہم میں کبھس میں نکالوں گی تو دیلی لائیو میں آپ لوگ کی یہی شیئر ہو سکتا ہے جو کہ میں شیئر کر رہی ہوں اپنے گھر کے کام اور کہاں جانا ہوتا ہے کہاں نہیں جانا تھا آج مجھے ایک ضروری کام کے لیے مارکٹ جانا تھا تو مارکٹ میں جاؤں گی ہیدری مارکٹ تو میں اس کا بھی آپ کو دکھاؤں گی فیلال تو یہ کام کمپلیٹ کروں ناشتے گا بس پھر اس کے بعد صفائی ڈسٹنگ وغیرہ سب چیزیں ہو گئی تھی چائے کے برطن رہ گئے تھے دھلنے والے وہ دھونے تھے دیکھ چیئے وغیرہ سب میں نے مانجھ لی تھی سب دھو دی تھی اب ان کو اپنی جگہوں پہ پہنچانا تھا برطنوں کو اور جو چیز رہ گئی تھی وہ یہ چائے کے دھوت کے دیکھ چیز رہ گئی تھی جو کہ میں ابھی دھونگی باقی تو میرا کام کمپلیٹ ہو چکا ہے باقی کچن میں نے آلموسٹ دن کر دیا ہے تو تو چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہوتی ہیں ڈیلی لائف میں جو کہ ہر لیڈیز ہی کرتی ہیں ہر عورت کر رہی ہوتی ہے تو بس میرا بھی وہی روٹین ہو رہا ہوتا ہے کہ گھر میں ساتھ کے ساتھ گھر کے کام بھی کرتے جائیں اور پھر آپ لوگ کو جانا آنا بھی ہوتا ہے چیزیں بھی دیکھنے ہوتی ہیں باہر کے کام بھی کچھ نہ کچھ ہو رہے ہوتے ہیں کچھ مارکٹ کا کام ہے تو وہ بھی چیک کر لینا چاہیے کام جو ہے پہلے سے پہلے جو ہے وہ نوٹ ٹاؤن کر لیتی ہیں کہ آج مجھے یہ کہنا ہے یا آس صبح اٹھ کے میں اپنے شام کے سارے پرگام بسائید کر لیتی ہوں کہ آج مجھے یہ کام نکتا دینا ہے تو بس یہ چھوٹی چھوٹی سی جینا صفائی اور یہ کام چل رہے تھے کچھن باہر کے جو ڈیس بین اس پر جو ہے ڈیس بین کچھرے والا آیا تھا وہاں پر لے گیا تھا تو پھر میں نے دوسری تھیلی چڑھا دی ہے اور ساتھ کے ساتھ دوبارہ پھر چھت پر آئی تھی میں آج جو اور اس کے بعد میں نے رات کے بچے ہوئے دو دن پہلے کہ تھوڑے سے چاول اور زردہ بچے ہوئے تھے بریانی کے تو وہ ایک دن ڈیڑھ دن پہلے کے شہت ہے تو وہ میں نے اس میں ڈال دیا ہے تاکہ پھر وہی کوئے چیل اور یہ سب چیزیں آ جائیں تو یہ میرا مارننگ روٹین میں ایک ہی روٹین یہ بھی ہے کہ میں ضرور اوپر آکے پانی چینج کرنا اور باجرہ اور چیزیں بغیرہ ڈالتے ہیں اور ہمارے پیارے سے کوئے آ گئے تھے کیونکہ چاول تو کوئے کھاتے ہی ہیں کافی کچھ کھا رہے تھے کافی کچھ مناہ رہے تھے لیکن نیچے مجھے کام تھا اس لئے میں نے زیادہ اس کو شوٹ نہیں کیا اور وہ بیچارہ ڈائرہ سہما سا تھا کہ یہ جائے تو میں کھاؤں تو پھر میں نے کہا کہ یہ سکون سے کھا لے تو میں چلی جاتی ہوں میں نہیں ہی شوٹ کرتی ہوں تو اس کے بعد شام میں مارکٹ کیلئے ہم لوگ نکل گئے تھے میں اور میرے ہزبن تو ہم لوگ گئے تھے ہیدری مارکٹ اور ہیدری مارکٹ پہ اس ٹائم تو بہت رش ہے اور یہاں پہ مجھے یہ سوٹ یہ یالو آلہ سوٹ بہت اچھا لگ رہا تھا اسٹیچنگ اس کی بہت پیاری لگ رہی تھی اور ڈیزائن بھی کچھ چیزیں میں یہ کرتی ہوں کہ میں دیکھ لیتی ہوں تو اس کی چینجنگ پڑھ لیتی ہوں تو بس پھر شام میں چھولے ادھر سے ہی چھولے وغیرہ کھا رہے تھے مارکٹ جائیں اور کچھ نہ کہیں تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں تھنکس فور وچنگ نیو ولوگ کے ساتھ آؤں گی